2021 کی شروعات میں بلند شہر کے ساتھ اور گوتم بودھ نگر کے 20 گاؤں کے لوگوں کے لیے بڑی خبر آئی ہے نیو نویڈا میں شامل ہونے والے اسی گاؤں کے نام کا اعلان ہو گیا ہے یہ نیا نویڈا گریٹر نویڈا سے آگے بلند شہر کے علاقے میں بسایا جانا ہے اس میں گوتم بودھ نگر کا کچھ حصہ بھی شامل کیا جائے گا اتر پردیش کی راجپال آنندی بین پٹیل نے ان اسی گاؤں کو نویڈا آثورٹی میں شامل کرنے کے پرپوزل کو منظوری دے دی ہے ڈلی ممبئی انڈسٹریل کاریڈور ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے نویڈا آثورٹی کو ان گاؤں کو ڈیولپ کرنے کا پرپوزل دیا تھا آثورٹی نے یہ پرپوزل ایکسپٹ کر کے یوپی سرکار کو بھیج دیا تھا یوپی سرکار نے اسے منظور کرتے ہوئے راجپال کو بھیجا تھا اور راجپال نے بھی اس پر اپنی منظوری دے دی ہے اب نویڈا آثورٹی ان گاؤں کو ڈیولپ کرے گی یہ ایسی گاؤں گوتم بودھ نگر کے دادری اور بلند شہر کی سکندر آباد تحصیل کے ہیں اور گریٹر نویڈا سے لے کر بلند شہر تک کے راستے میں پڑھتے ہیں ان گاؤں میں دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور پروجیکٹ کا انویسمنٹ زون بنایا جائے گا یہ سبھی گاؤں دی ایم آئی سی پروجیکٹ کے آس پاس ہیں دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور بھارت سرکار کی ایک بے حد خاص یوجنا ہے بھارت میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو بڑھانے کے لیے بھارت نے یہ پروجیکٹ جاپان کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور یعنی ڈی ایم آئی سی بھارت میں دلی پششمی اتر پردیش دکشنی حریانہ پوروی راجستان پوروی گجرات پششمی مہاراشتر اور مدھی پردیش کے اندور سے ہو کر گزرے گا جن اسی گاؤں کو نویڈا آثورٹی میں شامل کیا جانا ہے وہ سکندر آباد اور خرجہ تحصیل کے ہیں یہ گاؤں پلحال بلند شہر وکاس پرادھی کرن اور خرجہ وکاس پرادھی کرن کے تحت آتے ہیں اب انہیں بی ڈی اے اور ک ڈی اے سے نکال کر نویڈا آثورٹی میں شامل کیا جائے گا اسی گاؤں میں سے زلا گاؤتم بودھ نگر کے بیس گاؤں میں آنند پور، بیل اکبار پور، بے رنگ پور عورف نئی بستی، چندر آوال، چیرسی، چیتی، چیتی، چیاسا، دیا نگر، دیوٹا، فضل پور، خندیرہ گرجا پور، کوٹ، ملک خندیرہ، نگلا چمرو، نگلا چیتی، نگلا نینسک، پھول پور، رگنات پور پارٹ، راجپور کلا، اور شاہ پور گھرد شامل ہیں ادھر زلا بلند شہر کے ساٹھ گاؤں میں پور، جوخاباد، جولی، کاہیرہ، کیترہ، کنوالا، کورالی، خیرپور تلہ، کشنپور، کونادو، لاثر، لہاکر، مہیپا جاگیر، مہددین پور نگلا، مہتاب نگر، ملہ پور، مصوتا، مراد آباد، نگلا بڑا دا، نگلا شیک، نیتھلا حسن پور، نیکم پور، ورف بشن پور، نجام پور، پچوتا، پیر بیابانی، راجہ رام پور، راجپور کھرد، روپ واس پنچ گئی، سبدلپور، سین تھلی، سرائے گھاسی، سین والی، شاہپور کلا، سکھیڑا، ستاری، تالاپور ارف کنکپر، امرالا اور بابایا شامل ہیں اب ان اسی گاؤں کا وکاس الگ موڈل پر ہوگا، دی ایم آئی سی کے چلتے جہاں الگ الگ زون وکست کیے جائیں گے ان گاؤں میں انڈسٹریل یونٹ، اسی زیڈ، انڈسٹریل اسٹیٹس، ایگرو اینڈ فوڈ پروسسنگ زون، آئی ٹی، آئی ٹی ای ایس اور بائیو ٹیک زون، سکل ڈیولپمنٹ سینٹر، نالج ہب، لوجسٹک ہب اور انٹیگریٹڈ ٹاؤنشپ ڈیولپ کی جائیں گی خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے گاؤں 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 بودھ نگر لوگ سباکشیتر کا حصہ ہیں یعنی اب گاؤں بودھ نگر لوگ سباکشیتر پوری طرح نویڈا، گریٹر نویڈا اور یمنا ایس پرسوے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آثورٹی کا ایریا ہو جائے گا